سن سے تعلق رکھتا ہوں اور جو نانگبای صاحب کے موجودہ سے زیادہ نشین ہے ان کا بڑا بیٹا ہوں آج میں نے افیشلی کانگریس جوائن کی ہے عثمان صاحب کے ساتھ عثمان بجی صاحب کے ساتھ اور ہمارے جتنے بھی یہ ٹرائبل پلس نان ٹرائبل یہاں میں پلس نان ٹرائبل کی بات بھی کروں گا کیونکہ کئی لوگ ہمارے میں ایسے اٹھکے ہیں جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو کشمیری گجر کے نام پر جبکہ ہم لوگ پہلے ہی کافی زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوئے ہیں اب ہم اور بٹنا نہیں چاہتے تو یہاں اس لئے میں نے یہ ذکر کیا کہ تمام لوگ ٹرائبل نان ٹرائبل ہم سب اکٹھے ہیں ہم ایک ہیں اور اتفاق کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی جماعت کانگریس کو مضبوط کریں گے اپنے لیڈر عثمان صاحب کو مضبوط کریں گے تو ہمارے کئی سارے ایشیوز تھے جو عثمان صاحب نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے جب انشاءاللہ جیتیں گے حکومت اوپر ہماری بنے گی تو وہ تمام ان کا پریورٹی پہ ان کا ازالہ ہوگا وہ ایشیوز جو ریڈریس کیے جائیں گے جیسے ہماری سڑکیں ہیں بجلی ہے پانی ہے ہیلتھ سیکٹر ہے ایڈوکیشن سیکٹر ہے یہ تمام معاملات جو ہیں جو وہ ڈسکس ہوئے ہیں عثمان صاحب کے ساتھ اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ انشاءاللہ جب ہماری حکومت اوپر بنے گی وہ تمام جو ہمارے وہ گریوینسز ہیں جو ہماری شکایتیں وہ ریڈریس کیے جائیں گے پریورٹی بیسز پر ان کا کرم ہے اور ان کے کرم کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور یہ کانگریس میں جوائن انہوں نے کیا اور دل کی انیگ گہرائی سے میں اور میری پارٹی ان کو ہمارے ساتھ شامل ہونے میں بلکم کر دیں مضبوطی ہے کہ ہم ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ کتنی مضبوطی ہے ہماری پارٹی یہاں نہیں بلکہ پورے سٹیٹ میں ہو سکتی ہے انہیں والے اندکابات میں مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ہماری برادری ہے خاص کر پہاڑی برادری یا گجر برادری جو ہے ان کا ایک رول ہے اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں کے ریجنل فورسوں نے آج تک ان کو استحال کیا ہے اور اب ان کی امید یہ ہے کہ کانگریس جو نیشنل پارٹی ہے اور یہاں کانگریس کا رول بڑھنے والا ہے اور اس سے شاید ان کی یہی انشاءاللہ امید ہے اور یہی ہمارے دل میں ہے اور اسی ہی جان کے انہیں جائن کیا کہ اس کومنیٹی کو فائدہ پہنچے اور میں اس خاندان کا بہت بہت عباری ہوں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہم پہ یقین کیا ہے اور میں آپ کو پوری آپ کے کیمرہ کے ذریعے پوری برادری کو جہاں جہاں یہ برادری ہے ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری کانگریس پارٹی میں مقام ہوگا ان کا اور ایسا مقام ہوگا جو اپنے کومنیٹی کے لیے بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں یہ ہماری ان کے ساتھ یہ میری الفاظ نہیں ہے کہ میری پارٹی کے عالی قیادت کے الفاظ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بات کر کے کافی مشاورت ہوئی تب جا کے آج ہم نے کیا ہے جوئن کیا ہے اور آنے والے دنوں میں آزاد صاحب بھی آ رہا ہیں میر صاحب بھی ہوں گے اللہ اس طرف کی ایک مجلس ہوگی جہاں بڑے پیمانے پہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے اور میں مضبوط ہو رہا ہوں میری پارٹی مضبوط ہو رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ آنے والے دن ہمارے ہوں گے جس طریقے سے اس وقت میں جوج دیکھ رہا ہوں اس کومنیٹی میں کیونکہ ان کو ان کو عجیب عجیب قسم کے باتیں ان کے سامنے لائی جا رہی ہیں کچھ ایسے لوگ میں ہیں جو سرہ سر جوٹ کہ کے جوٹ کے جوٹ کا وہ اتنی بنا دیتے ہیں بڑا پیمانے پہ پیش کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوم وہ پہلے والی کوم میں یہ خبردار کوم ہے ان کو آپ جوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میری میری کالیفیکیشنیا میرا یہ میری یہ سپیشلٹی ہے یہ آج چھپ نہیں سکتا اگر آپ کمپیوٹر پہ جائیں گے اگر آپ کسی جگہ بھی جائیں گے آپ کو اصلیت ہر انسان کی سامنے آ سکتی ہے اور جوٹ سے کسی کا پیٹ برتا نہیں ہے وہ چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے ان نے سمجھا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دن انشاءاللہ ہمارے ہوں گے اور میں ان کا شفاعت صاحب کا جن کو ہم پیار سے سب جگنوں بولتے ہیں ہی بہدر ہے اور انشاءاللہ ان کا فیوچر ہے آنے والے دن